ارتالیس گھنٹے یہ ارتالیس گھنٹے بہت اہم ہیں ارتالیس گھنٹے بعد کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے ایک بڑا فیصلہ آنے والا ہے ایشیا میں ہلچل تیز ہے میڈل ایس میں ہلچل تیز ہے امریکہ سے لے کر رشیا چائنا سب جگہ ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے امریکہ اور جرمنی جیسے دیش اسریل کے ساتھ کھڑے ہیں تو چین اور روس گازہ کی جنگ میں فلسطینیوں کی حمایت میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن آپ کو آج ہم ایک یہاں میپ دکھاتے ہیں یہ دنیا کا میپ ہے یہ دنیا کے نقشے پر ہم نے آپ کے لئے گرافیک ریپورٹ تیار کیے اس گرافیکل ریپورٹ کو آپ سمجھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا اور تالیس گھنٹے ایک منٹ پچپن سکنڈ چوون سکنڈ یہ ٹک 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 یہ سمیہ کی گھڑی کی ٹک ٹک نہیں ہے یہ گازہ کی قسمت کی ٹک ٹک آپ کہہ سکتے ہیں اور فیصلہ بہت بڑا ہونے والا ہے روس کے راشترپتی پتن چین پہنچ چکے ہیں جنپین کے ساتھ ان کی ایک اہم میٹنگ ہے دونوں امریکہ ویرودی ہیں اسرائیل کے خلاف فلسطین کو سپورٹ دینے اور امریکہ کو سازنے کے لیے دونوں کوئی ٹھوس قدم اٹھا سکتے ہیں امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن کل اسرائیل جا رہے ہیں اس کے بعد وہ جارڈن جائیں گے جارڈن میں ایک سمیٹ ہے حماس کے خلاف اس ید میں بائیڈن ایک بڑا کوٹنیتک فیصلہ لے سکتے ہیں کیا ایران کے سپریم لیڈر خامنہی نے اسرائیل کے خلاف بہت بڑا بیان دے دیا ہے خامنہی نے کہا ہے کہ اسرائیل اگر نہیں رکا تو دنیا کے مسلمانوں کو کوئی نہیں روک پائے گا ادھر ایران کے ہی ودیش منطری نے کہا کہ اگر گازہ پر گر رہے بم نہیں رکے تو یہ بم ایران پر آئیں گے تو کیا ایران نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس ید میں کودے گا گلف کوپریشن کاؤنسل کی ایک بڑی میٹنگ ہونے والی ہے مسلم دیشوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نئے اس ید میں یہ جو ید ہے یہ ید آتنگ کے خلاف ہے یا اسلام کے خلاف ہے امریکہ کے ٹاپ کمانڈر اسرائیل پہنچے ہیں وہ وہاں سیند تیاریوں پر مندھن کر سکتے ہیں وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کو اور سیند مدد کیسے دی جائے اور سمندر سے لے کر زمین تک ید لڑنے میں ماہر یو ایس مارین ریپیڈ ریسپونس فورس ایویکویشن کا جہاز لے کر اسرائیل پہنچ گئی ہے کیا بندھکوں کو چھڑانے کے لیے کوئی اگلی کارروائی اگلے 48 گھنٹوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ان سب سے بڑا فیصلہ تو اسرائیل کا ہے اور وہ فیصلہ ہے گازہ پر لگاتار کارروائی کا اسرائیل نے صاف کر دیا ہے کہ یہ ایکشن نہیں رکے گا آسمان سے لے کر زمین سے ہو رہا ہے حملے نہیں رکیں گے اور اس بیچ آئی ڈی ایف کے چیف کا بیان کی جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہم وہ کرنے والے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کچھ بڑا کرنے والا ہے تو گھڑی کی یہ ٹک ٹک 48 گھنٹے سے بھی اب کم سمیہ کا وقت بچا ہے یہ سمیہ گازہ کی قسمت تیہ کر دے گا آنے والے سمیہ میں اس ید کی دشا اور دشا تیہ کر دے گا اسی بیچ بڑی خبر گازہ پر اسرائیل کے ہوای حملے جاری ہیں اسرائیلی ویمان گازہ پر لگاتار بمباری کر رہے ہیں تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں میں اسرائیل کے ویمان کس طرح سے گازہ پر بمباری کر رہے ہیں یہ آپ دیکھئے گازہ پر اسرائیل کے ہوای حملے لگاتار جاری ہیں ایک اور بڑی خبر اسرائیل کی سیدہ نے رافہ کراوسنگ کو بمب میں اڑا دیا رافہ بارڈر کے راستے میں ہی مصر گازہ تک مدد پہنچا رہا ہے اور دیکھئے کیسے اسرائیل کے سینیکو نے یا اسرائیل کی فورسز نے اس رافہ کراوسنگ کو اڑا دیا یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ید کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ویسپوٹک تصویر آپ دیکھئے کیسے اسرائیل نے رافہ کراوسنگ کو اڑا دیا یہ ویدونسک تصویریں بتا رہی ہیں کہ لڑائی کتنی زیادہ خطرناک ہو رہی ہے اسرائیل کی سینہ نے رافہ کراوسنگ کو بمب سے اڑا دیا اسی بھی چیک اور تصویر دکھاتا ہوں آپ کو گازہ پٹی میں جنگ اور پرچند ہو گئی ہے یہ تازہ ویڈیو حماس کے راکٹ کا دکھاتا ہوں میں حماس لڑاکوں نے اسرائیلی فورس پر تابر توڑ راکٹ دا گئے ہیں وہ تصویریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں حماس کے حملے کی تصویریں کیسے یہ 48 گھنٹے بہت اہم ہیں آج اسی پر میں بات کرنے والا ہوں لیکن یہ تصویر دیکھئے یہ حماس کا حملہ حماس ابھی بھی نہیں رکھ رہا ہے حماس کے لڑاکوں نے کیسے تابر توڑ راکٹ دا گئے ہیں یہ اس کی تصویریں آپ کے سامنے حماس کے لڑاکوں نے یہ تابر توڑ راکٹ دا گئے ہیں یہ اس کی تصویریں گازہ پٹی میں حماس کے حملے کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے حماس نے اسرائیلی ٹھکانے پر راکٹ اٹیک کیا لیکن اسرائیل نے اسے انٹرسپٹ کر دیا اور اس کے بعد یہ حماس کے حملے کی ایک اور تصویر سامنے آئی اسرائیل نے کیسے اس کو انٹرسپٹ کیا ہے یہ تصویریں دیکھئے آسمان میں ہی اس حماس کے راکٹ کو آئرن ڈوم نے کیسے نسطن آبود کر دیا یہ اس کی تصویر ہے تو اسرائیل کے تیل عویب میں ہوای حملے کا سائرن بجھ رہا ہے ابھی بھی رہ رہ کر وہاں پر سائرن بجھ رہا ہے حماس کے راکٹ ابھی بھی وہاں پر آتے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے تیل عویب کی تصویریں ہیں حماس کے راکٹ رکھ نہیں رہے ہیں حماس کا حملہ رکھ نہیں رہا ہے یہ حماس کے حملے کی تصویریں ہیں تیل عویب میں سائرن کیسے بجھ رہے ہیں اس کی آواز موسیقی میجر جنرل ایک سیواز ہو چکے ہیں اس ڈیفرنس ایکسپرٹ ڈیپک ورا ہے پور راجدوت ہے اور ہمیں بتائیں گے آج کی کیسے ہم یہ امریکہ اور اسرائیل اور ان سب دیشوں کے جو یہ اتنی زیادہ کھلچل ہے اس کو کیسے دیکھیں پروفیسر راجن کمار ہے جو کی ویدیش ماملوں کے جانکار ہیں اور پروفیسر راجن کمار سے ہم بات کریں گے کی کیسے روس اور چین جو اتنا ایکٹیو ہے اس کو کیسے دیکھیں اور میڈل ایس سے ہی پروفیسر آسیف رمیز داؤدی ہمیں جوائن کریں گے وہ ہمیں بتائیں گے کہ میڈل ایس میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلم دیش جو اس وقت منتھن کر رہے ہیں اس کو کیسے دیکھیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا دیپک جی یہ امریکہ کے راشترپتی بس پہنچنے والے ہیں جوارڈن بھی جائیں گے وہ امریکہ کے راشترپتی کا یہ دورہ بیچ وار میں یہ اٹھالیس گھنٹے کیا اسی لیے مانے کہ انہیں اٹھالیس گھنٹوں میں ان کا دورہ ہے اور یہ بہت اہم ہونے والا ہے آبانیوں صاحب بہت اچھا لگتا ہے جب آپ موقع دیتے ہیں آپ سے سیکھنے کا اور باقی جو آپ کے پینل پر لوگ ہیں ان سے سیکھتا ہوں آپ پڑے پروفیسر صاحب تو میرے ساتھ کھڑے ان کی جانکاری مجھ سے کہیں زیادہ ہے جنرل سیواج بھی آئیں گے پروفیسر داؤدی بھی آئیں گے آپ نے کہا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں جو بڑھن صاحب بڑھن کہتا ہوں بڑھا ہے بائیڈن صاحب یہ یکرین بھی کہے تھے یاد ہے آپ کو اور جب یہ یکرین کہے تھے ایک بہت پاہر فول سٹیٹمنٹ اف سپورٹ ہوتا ہے کہ امریکہ جو دنیا کا سروش ریج دیش رہا ہے آج آپ جتنا مجھی کہہ لیجے کمزور ہے یہ نہیں ہے still number one جب وہ وہاں جاتے ہیں تو اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ میں آ گیا ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑا انہوں نے یہ کہا تھا اور ان کے سیکرٹری او سٹیٹ نے کہ جب تک امریکہ ہے تب تک اسرائیل ہے دوسری طرف انہوں نے کیا اسرائیل سے کہا ہے کہ ٹائگر سولوشن یہاں کا ٹو سٹیٹ کا جو آئیڈیا تھا جو 1947 میں سہیوں تو راشتر سنگ نے کہا تھا ان کی بھی دھرتی آپ کی بھی دھرتی تو گازہ پر آپ قبضہ مت کرو نہیں تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا وشو سمودائے کو بتانا کہ بھائی دیکھو یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصلی یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے سو یہ اس کا پرپس ہے جارڈن کیوں جا رہا ہے سر یہ تو آپ خود جانتے ہیں 67 وار کے بعد کتنے لاک پیلسٹینینز پہنچ گئے تھے جارڈن میں اور اس سمیں جارڈن کے شہنشاہ نے کہا تھا ڈارلنگ لوگ آ جاؤ میرے پاس اور پھر یہ پہنچ کے بولے شہنشاہ آؤٹ اب ہم ان ہم چلائیں گے پھر اس نے اپنی فوج کو کہا ان کو باہر نکال دو تو جارڈن کو بھی سٹیبلائز کرنا ہے کہ تُو بیچ میں مت کودنے کی کوشش کر نہیں تو تیری بھی پٹائی ہوگی اور فائنلی ایران وہ عرب دیش نہیں ہے سر